آز اوقات کچھ لوگ کے اوپر جن کا سایہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کوئی مزاق کی بات نہیں اور اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے کہ قرآن میں جس سود خور کے بارے میں آتا ہے نا اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَاعِ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو یہ تخبت خبتی بنا دیا ہو تو جب جن کا اثر ہوتا ہے انسان کسی کے اوپر تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک خبت ہو جاتا ہے ایک پاگل پنکسہ دورہ پڑ جاتا ہے بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے انسان اپنے محول اور حالات اور اقل کی باتیں چھوڑ کر بے اقلی کی باتیں کرنے لگتا ہے اب اس چیز کو قرآن میں تسلیم کیا گیا تب ہی تشبیح دی نا اگر جن کی وجہ سے انسان خبتی نہ ہو اور جن نام کی کوئی چیز نہ اور نہ اثرات ہو تو قرآن کیوں کہے کہ اس کا حال اس شخص کا ہو جاتا ہے جسے جن پڑ گیا ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت جنات انسانوں کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں حائل ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے آتا ہے جاتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے اور دل تک پہنچتا وسوسے ڈالتا ہے پھر بھاگ نکلتا ہے امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آسیب زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا والد نے جواب دیا بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں سچ یہ ہے کہ جن ہی انسان کی زبان سے بات کرتا ہے بعض وقت جب کسی کو جن پڑ جاتا ہے تو وہ انسان بولنے لگتا ہے اور دراصل وہ انسان خود نہیں بول رہا ہوتا اور جن بول رہا ہوتا اس کے اندر آواز انسانوں جیسی ہوتی ہے لیکن جو باتیں اس کی بہکی بہکی اٹھ پٹانگ آگے پیچھے کی ہو رہی ہوتی ہیں وہ سنسبل آدمی نہیں کر رہا ہوتا اور اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے نہ گھبرانا چاہیے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عموماً اگر کسی شخص کو ہم دیکھیں کہ اس کا یہ حال ہو گئے تو ہم ہاں ہاں کر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں ہم کو بھی نہ پڑ گئے یا ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں ہاتھ پاں پھولنے لگتے ہیں جسم سے جان نکلنے لگتی ہے تو بتا نہیں کیا چیز ہو گئی ہے یہ اس سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں وہ تو آپ کے اپنے جسم میں بھی دوڑ رہا ہے اب بتائیں ہے جس لیک نارمل اسے نارملی ٹریٹ کریں اور اگر آپ ڈر کے بیٹھ گئے تو جن کو پتا چل جائے گا آپ ڈر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے آجائے اس لیے جن سے نبٹنے کا سب سے آسن طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کم تر مخلوق ہے کم تر یہی تو بچارہ کہہ رہا ہے حاضل لذی کرمتہ علیہ یہ جسے تُو نے مجھ پہ عزت دی ہے مجھ پہ فضیلت دی ہے یہی تو جھگڑا تھا یہی تو جھگڑے کی بات ہوئی اور آپ نے اس کی برطری تسلیم کر لی تو پھر آپ پہ کیوں نہ حملہ آور ہو اس لیے ہمیشہ یاد رکھئے کبھی اندھیرے میں جاتے ہوئے مردہ رہیں اگر خیال آئے ڈرنے کا تو آپ کہیں کہ جس سے میں ڈر رہی ہوں میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور اس سے زیادہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے اس لیے میں کسی چیز سے نہیں ڈر اور جب آپ یہ کہیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک ایسی قوت آئے گی جب واقعی آپ کا ڈر نکال دے گی میرے والد اپنا ایک قصہ سناتے ہیں کہ وہ جب پڑھنے جایا کرتے تھے بچپن میں تو ان کو صبح کے وقت بہت ارلی دور جانا ہوتا تھا تو بہت ارلی اٹھتے تھے یعنی آزانوں سے پہلے انہیں اپنا سفر شروع کرنا پڑتا تھا یہ انہوں نے خود مجھے اپنا واقعہ سنایا جب ہم بچپن میں ڈرتے تھے کہ ہائی جن آ گیا اور جن نے یہ کر دیا کرتے تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں دیکھو میں جب چھوٹا تھا نا تو جن سے اس طرح نبٹا تھا بعض وقت میں جا رہا ہوتا تھا تو پیچھے نا مجھے اپنے کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا اور پھر بعض وقت آوازیں آنے لگتی تھی ہم نے بھی ساتھ لے چلو ہم نے جانا ہے کبھی عورت کی آواز کبھی مرد کی آواز تو میں نیچے سے ایک پتھر اٹھا کے اور پیچھے پلٹ کے کہتا تھا چلے جاؤ یہاں سے اور پھر ختم ہو جاتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اگر انسان اگلے دن آنا چھوڑ دے یہ ڈر کے بیٹھ جائے یا ادھر بے ہوش ہو کے گر جائے تو ظاہر ان کی تو موج ہو گئی جو وہ کرنا چاہتے تھے آپ نے کروار دیا ان سے جو پچھلے الہدام میں ہم رہتے تھے تو وہاں کچھ لڑکیوں کو اسی طرح کی کچھ اثرات نظر آئے کہ جیسے وہ بہکی بہکی باتیں کرتی میں ان دنوں عمرے پہ گئی بھی تھی پندرہ دن پیچھے انہوں نے وہ شوشے لگائے اور جس دن میں آئی اس دن کے بعد کوئی چیز ہی وہاں محسوس نہ ہوئی اچھا پھر ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ تھوڑا سا اس قسم کی بات مجھے سننے میں آئی مجھے آکے بتاتے فلان لڑکی یوں بات کر رہی ہے تو میں کہتا ہی کہ اس کو سمجھاؤ یا کرو کیونکہ میں خود براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتی کہ اس کو سمجھاؤ اس کے ساتھ یہ کرو اس کے ساتھ وہ کرو اچھا وہ ہوا یہ وہ ایک دن بولنے لگ گئی کچھ اور بولتے بولتے وہ جن اپنا نام بولنے لگ گیا اور پھر ایک نیا افسانہ شروع ہو گیا اور لڑکیاں اس سے بات پوچھنے لگ گئیں اچھا جب جن نے یہ کہا کہ میں تو کلاس میں بھی جاتا ہوں اور سب سبق سنتا ہوں اور اس قسم کی باتیں اور وہ لڑکی جو بول رہی تھی جن کی آواز میں وہ اچھے بلی سمجھدار لڑکی تھی ایسا نہیں کہ لیکن اس سے مجھے محسوس ہو اچھا دو تین دن تو میں نے انتظار کیا اس کے بعد میں نے سب کو اکٹھا کیا وہ ڈانٹ پہ لائی کہ ہوش آ جائے اور میں نے کہا کہ خبردار آج کے بعد کسی نے یہ شوشہ چھوڑا اور یہ کہا اور اس قسم کی حرکتیں اور اس کے بعد بلکل ٹھیک ہو گیا کچھ بھی باقی نہ رہا تو یہ ہم اس طرح کی ہیچ ہچ کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم انتظار میں آؤ ہمیں کچھ کرو ایک شغل کے طور پر ابن تیمیہ کہتے ہیں احمد بن ہنبل نے جو بات کہی وہ مشہور و معروف ہے جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو سمجھ بھی نہیں آتی اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ گئے اس کے باوجود اس شخص کو پٹائی کا احساس نہیں ہوتا یہ میرے خود چشم دید واقعہ ہے کہ ایک شخص کو میرے والد نے مارا تھا ہمارے سامنے ہی اور اتنا مارا تھا کہ انسان وہ مار برداشت نہیں کر سکتا لیکن جب وہ جن چلا گیا اور اس کے بعد جس کو مارا تھا وہ کہتے ہیں تو مجھ تو پتہ ہی نہیں کچھ بھی نہیں اسے ہوا بہرحال پھر یہ کہ نہ اس گفتگو کا جو اس نے اپنی زبان سے کی وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ بات نہیں کی آپ میں جو کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں آسیب زدہ شخص کبھی تو دوسرے انسانوں کو گسیٹتا ہے کبھی جس چیز پر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو گھینچنے پھارنے لگتا ہے کبھی دیو حیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حرکتیں کرتا ہے جو شخص اس کا بچشم خود مشاہدہ کرے گا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز انسان کی زبان سے بات کر رہی ہے اور ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے وہ انسان نہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ آئمہ مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں تھا کہ جن آسیب زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے یعنی سب یہ مانتے ہیں آئمہ علماء کرام جو اس کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ شریعت اس کو نہیں مانتی وہ شریعت پر تعمت لگاتا ہے شریعت دلائل میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس کی تردید ہوتی ہو علامہ نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے آسیب زدہ جسم میں جن کے داخل ہونے کا انکار کیا ہے یعنی جو یہ کہتا ہے کہ جن انسان کے اوپر نہیں آتا یا نہیں آسکتا وہ معتزلہ ہیں یعنی اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جو دین کی بات باتوں کا انکار کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے وہاں سے اپنے فوجی دستے روانہ کرتا ہے لوگوں کے پاس بہکانے کے لیے اور اس کے نزدیک سب سے معزز وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ گر ہو اور قصوصی طور پر شیطان اس اپنے کارندے کو سب سے زیادہ چاہتا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر کیا ہے مسلم احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سائد سے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے بہت سارے سانپ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سائد نے صحیح کہا وہ ابلیس کا تخت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنات کی جناتی فوجیں ہوتی ہیں اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو کافروں کے اوپر مسلط ہوتی جو انہیں حق کی مخالفت پر خوب اکساتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے کبھی نہیں چھوڑتا صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتی ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے مجھے غیرت آئی اور میں بھی پیچھے نکل گئی آپ واپس ہوئے اور میری سانس پھولنے کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کیا تم کو غیرت آگئی تھی میں نے کہا بھلا مجھ جیسا آپ جیسے پر کیوں نہ غیرت کرے گا آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آگیا تھا میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں لیکن میرے رب نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے اور وہ میرے تابع ہے یعنی وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دین کو محفوظ حالات میں پہنچانا تھا لیکن ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس وقت وہ دعا پڑتا ہے بسم اللہ توقلتو اللہ 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 حول ولا قوت اللہ باللہ تو کیا ہوتا ہے ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا تو ہدایت پا گیا تو بچا لیا گیا اور تو کافی کیا گیا یعنی اللہ تجھ کو کافی ہو گیا اب تمہیں شیطان نقصان نہیں دے سکتا یعنی جس رستے پہ تم نکلو گے خیر اور بھلائی کا ہوگا